کئی دنوں سے مجھے وہ میسیج میں لکھ رہی تھی جنابے والا حضورے والا بس ایک منٹ مجھ سے بات کر لیں میں ایک منٹ سے اگر تجاوز کروں تو بے شک ناکال سننا میں زیرے لب مسکرا کے لکھتا بہت ویزی ہوں ابھی نئی نظم ہو رہی ہے وہ اگلے میسیج میں پھر یہ لکھتی سسکتی روتی بلکتی نظموں کے اندہ شائر تم اپنی نظمیں تراشو لیکن کبھی تو میری طرف بھی دیکھو کبھی تو مجھ سے بھی بات کر لو بس ایک منٹ میری بات سن لو میں ہنس کے لکھتا فضول لڑکی بہت بھیجی ہوں وہ کئی دنوں تک خموش رہتی پھر ایک دن میں نے اس کی حالت پر رحم کا کر جواب میں لکھا بس ایک منٹ اور ایک منٹ سے زیادہ پلکل نہیں سنوں گا تو اس نے ایک دم سے کال کر دی میں کال پک کر کے چک کھڑا تھا وہ گہرا لمبا سانس لے کر اداس لہجے میں بولی سر جی میں جانتی ہوں کہ ایک منٹ ہے اور ایک منٹ میں میں اپنی اندر ساری باتیں کسی بھی صورت نہ کہہ سکوں گی لگتی ہجرت زدہ رتوں کے اداس نظموں میں لکھنے والے عظیم شاعر وہ کہتی خدا کی دھرتی پر رہنے والے اداس لوگوں کا دکھ بھی لکھنا کبھی محبت میں جلتے لوگوں کا دکھ سمجھنا ابھی تو آدھا منٹ پڑا تھا مگر وہ لائن سے ہٹ چکے تھی وہ ایک منٹ کی جو کال تھی نا وہ تیس سیکنڈ میں کٹ چکی تھی میں کتنے برسوں سے اگلا آدھا منٹ گزرنے کا منتظر ہوں وہ نرم لیکن اداس لہجے میں بات کرتی وہ اداس لڑکی میری سماعت کے یہ آدھے کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے ہٹی نہیں بہت سالوں سے ہی چل رہی ہے وہ کال اب تک کٹی نہیں